کچھ لوگوں کا یہ سوال اکثر ہی ہوتا ہے کہ سدھات نے اپنے پیار کو جو شہناس کے لیے ہے اسے کیوں نہیں مانا جو سدھات کے دل میں فیلنگز ہیں شہناس کے لیے اسے کیوں بیان نہیں کیا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں سدھات کے لبزوں کی ضرورت ہی نہیں انہوں نے سدھات کی آنکھوں کو پڑھ لیا انہوں نے سدھات کے ایکشنز کو پڑھ لیا انہوں نے سدھات کی فیلنگز سدھات کی آنکھوں میں دیکھ لی صدحات کا پیار جو شہناس کے لیے تھا وہ صدحات کی آنکھوں میں دیکھ لیا انہیں کسی بھی طرح کے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ لوگ وہ بہت سارے لوگ سیڈ نازینز بن گئے جس نے صدحات کے پیار کو سمجھ لیا سیڈ نازینز کے پیار کو سمجھ لیا وہ سارے ہی فین سیڈ نازینز بن چکے ہیں لیکن وہ لوگ وہ کچھ لوگ جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ صدحات نے کبھی کیوں نہیں مانا کہ شہناس کے لیے ان کے دل میں پیار ہے کیوں سب کے سامنے نہیں بولا تو گائز صدحات نے سب کے سامنے بولا تھا اپنے انٹریو میں شہناس کے لیے باتیں کی تھی شہناس کے لیے اپنی فیلنگز بیاں کی تھی اور وہ انٹریو بگ بوس سے نکلنے کے بعد ہی سب کے سامنے آ گیا تھا لیکن اسے زیادہ ہائپ نہیں دیا گیا تو میں آپ کو پوری بات بتاؤں گی آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے پلیس گائز مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو گائز یہاں پر جو یہ ایک انٹریو سامنے آیا تھا بگ بوس کے وینر بنے صدحات شکلا اور اس کے بعد بہت سارے انٹریوز ان کے سامنے آئے تو ایک جو انٹریو سامنے آیا اس میں شہناس کے لیے کھل کر باتے کی صدحات نے اور اب وہ انٹریو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس سم میں اتنا ہائپ نہیں ہوا لیکن اب بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس میں ان سے بات کی گئی شہناس کے بارے میں شہناس کے بارے میں پوچھا گیا صدحات سے تو صدحات نے کہا میں نے شہناس جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی اور میں اپنی جیت کا شرے شہناس کو دیتا ہوں اگر شہناس بگ بوس ہاؤس میں میرے ساتھ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا اور جتنا میں اپنی فیملی کے قریب ہوں ممی کے قریب ہوں سسٹر کے قریب ہوں اتنا ہی میں شہناس کے بھی قریب ہوں تو صدحات نے اپنے دل کی فیلنگز جو شہناس کے لیے تھی وہ سب کچھ بیان کر دی تھی انٹرویو میں اور اس کے بعد شہناس کا جو فینڈم ہے شہناس فینس نے اس کے لیے صدحات کو تھینکیو بھی بولا تھا کہ انہوں نے اپنی جیت کا شرے شہناس کو دیا تو اس کا رپلائے بھی صدحات نے کیا تھا تو یہ چیزیں تو ثابت ہو گئی تھی کہ یہ انٹرویو صدحات نے دیا ہے ان کا لیٹسٹ انٹرویو ہے لیکن ان سب انٹرویو کے بعد ان باتوں کے بعد کچھ فینس ناراض ہو رہے تھے جو صدحات کے فین تھے اس کے بعد بندو دارے سنگھ کا ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ صدحات اپنے جیت کا شرے صدحات کو دیتے ہیں کسی اور کو نہیں دیتے کیونکہ صدحات نے بہت زیادہ محنت کی ہے صدحات کو جتانے کے لیے دن رات ووٹنگ کی ہے تو صدحات اپنی جیت کا شرے کسی کو کیسے دے سکتے ہیں وہ صدحات کو ہی اپنی جیت کا شرے دیتے ہیں اس کے بعد فینڈم وار سے بچنے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ ماہول ایسا ہو گیا تھا اور فینس آپس میں بھڑنے لگے تھے تو فینڈم وار سے بچنے کے لیے اس انٹرویو کو زیادہ ہائپ نہیں کیا گیا اور ان باتوں کو وہیں کے وہیں دبا دیا گیا لیکن اب یہ انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں صدحات نے صاف طور پر اپنی فیلنگز شہناس کے لیے دکھائی تھی اپنا پیار شہناس کے لیے دکھایا تھا تو گائز اب وہ لوگ کیا کہیں گے جو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ صدحات اپنی فیلنگز شہناس کے لیے کیوں نہیں بیان کرتے وہ کر چکے ہیں گائز ہمارے سیڈناس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا کا سب سے پیارا کپل ہے ہمارا سیڈناس اور ہم ہمیشہ ہی سیڈناس کے فینس رہیں گے جب تک یہ ساسیں ہیں جب تک اس سینے میں دل دھڑک رہا ہے تب تب سیڈناس ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا تو گائز آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں پلیز مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور میری ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تھنکس فور واشنگ گائز